موسیقی 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 چمچماتا شہر گروگرام شہر کا پاچھ سیکٹر 49 سیکٹر 49 کا علیشان گیسٹ ہاؤس گنگا ویلا سانت سو انہنچاس بٹے انچالیس پر گنگا ویلا تھا بڑا نینا ویلا کے اندر جسم فروشی کا دھندھا سائیبر سٹی گروگرام میں سیکس کا گندہ کاروبار اپنے پاؤں پس آر چکا ہے شہر کے کئی علاقے اس ماملے میں خاصے بدنام ہو گئے ہیں شہر کی اس چھوی کو صدارنے کے لیے پولیس تاکی مشکت کر رہی ہے لیکن تھر بھی یہ دھندھا روکے نہیں رکھا رہا تازہ ماملہ ہے شہر کے صدر تھانہ علاقے کے سیکٹر 49 کا یہاں پولیس نے سیکس ریکٹ کا بھانڈا فوڑ کیا ہے گنگا ویلا نامک گست ہاؤس میں سیکس ریکٹ کافی دنوں سے چلایا جا رہا تھا اس کی شکایت پر پولیس نے بیٹی ران ایک نقلی گراہک بھیج کر گست ہاؤس پر چھاپا مار دیا پولیس نے بارہ مہیلاؤں سہیر سولہ لوگوں کو جرپتار کیا ہے سوچنا ملی تھی کہ ایک صدر اس کے ایریا میں کہیں پر سیکس ریکٹ چل رہا ہے جس پر اس نے ٹیم بنا کر ماریٹ کی اس میں سے اس نے بارہ لڑکیاں اور چار لڑکوں کو اریسٹ کیا جن کے خلاف مقدمہ درج کر کے جن کو پیش عدالت کیا گیا جانکاری کے مطابق پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ گروگران کے سیکٹر 49 میں ستھتے گست ہاؤس میں سیکس ریکٹ چل آیا جا رہا ہے پولیس کی ٹیم جب گست ہاؤس کے اندر پہنچی تو وہاں کے حالات دیکھ کر دنگ رہ گئی وہاں لڑکے اور لڑکیاں آپت کی جنک حالت میں پڑے ہوئے تھے وہاں سے آپت کی جنک سامان بھی برامت ہوئے تھے کمرے کے اندر کا درشویہ دیکھ کر پولیس والے بھی دنگ رہ گئے اندر پانچ لڑکے اور لڑکیاں اشریل کام میں لفٹ پائے گئے عالم یہ تھا کہ ایک کمرے میں تو ایک لڑکی کے ساتھ دو یوک موجود تھے سیکس ریکٹ کی سوچنا ملنے کے بعد گروگران کے صدر خانہ کے ایک پولیس کرمی کو گست ہاؤس میں نقلی گواہک بنا کر بھیجا تھا گست ہاؤس میں نقلی گواہک بنے پولیس کرمی نے لڑکی کی مانگ کی تھی جس پر وہاں موجود دلال نے دیسی اور ویدیشی کئی لڑکیوں کی تشویر واتسیپ پر بھیج دی اس کے بعد صودہ تیہ ہوا نقلی گواہک بنے پولیس کرمی کے پاس جیسے ہی لڑکی آئی پولیس ٹیم نے گست ہاؤس پر تھاوا بول دیا جس پر اس نے ٹیم بنا کر وہاں ریٹ کی اس میں سے اس نے بارہ لڑکیاں اور چار لڑکوں کو آریسٹ کیا جن کے خلاف مقدمہ درج کر کے جن کو پیش عدالت کیا گرفتار لوگوں میں گست ہاؤس کے مالک اور مینجر بھی شامل ہیں گنگا ویلا نامک اس گست ہاؤس میں دیہ گیاپار کا کالا گورک دھندھا پچھلے لمبے سمیے سے چل رہا تھا سکس ریکٹ میں شامل سبھی آروپیوں کو کوٹ میں پیش کیا گیا جہاں سبھی محلاؤں کو زمانت پر دریہا کر دیا گیا بتاتے چلے کہ سائیبر سٹی گروگرام میں گست ہاؤس میں سکس ریکٹ چلائے جانے کے کئی ماملے سامنے آتے رہے ہیں حال ہی میں سیکٹری کعون میں چل رہے ایک سکس ریکٹ کا پولیس نے پردہ پاش کیا تھا یہاں سے دو ویدیشی کول گل سہید پانچ لڑکے اور پانچ لڑکیاں گرفتار کی گئی تھیں ویدیشی لڑکیوں میں ایک اجبیکستان تو دوسری کجاکستان کی تھی چمچماتے شہر کی چمچماتی شان پر دیہ گیاپار کے پھلتے پھولتے دھندے نے کئی بار بٹا لگایا ہے پچھلے ایک سال میں ڈیڑھ درجن سے زیادہ اتپاس سینٹرز پر پولیس نے چھاپا مار کر دیہ گیاپار کے دھندے کا خلاصہ کیا ہے خبردار کے لیے گروگرام سے سنجوی کھننا کے ریپو دلی میں ایک شخص کو شیئرنگ میں کیب لینا بھاری پڑا دراصل شیئرنگ کیب میں بیٹھنے کے بعد جن لوگوں کو وہ شخص ساتھی سواری سمجھ رہا تھا اصلیت میں وہ لٹیرے تھے کچھ دور چلنے کے بعد لٹیروں نے اپنا اصلی روپ دکھایا اور لوٹ کی واردات کو انجام دیا اتنا ہی نہیں ویرود کرنے پر پیڑیت کی جم کر پٹائی بھی کی لیکن غنیمت رہی کی مدد مانگتے ہی دلی پولیس حرکت میں آئی اور بدماشوں کو دھردہ بوچا کیا آپ دلی انسی آر میں رہتے ہیں؟ کیا آپ ٹریول کرتے وقت کیب کا استعمال کرتے ہیں؟ کیا آپ پیسہ بچانے کے لیے شیئرنگ کیب میں سفر کرتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو یہ خبر آپ کے لیے دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ دلی انسی آر میں کیب والے لٹیروں کا گروہ سکریے ہیں جو کہ دلی کی سڑکوں پر کیب لے کر نکلتے ہیں اور ایسے لوگوں کی تلاش کرتے ہیں جنہیں شیئرنگ کیب چاہیے ہوتی ہے گرینگ میں کیب کا ڈرائیور سے لے کر سواری بنتر بیٹھتے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں کیب میں بیٹھنے والے کو لگتا ہے کہ وہ کوئی دوسری سواری ہوگی لیکن اصلیت میں ایسا ہوتا نہیں ہے کیب میں سواری بیٹھ جانے کے بعد کیب چل پڑتی ہے اور پھر گرینگ کے لوگ شروع کر دیتے ہیں لوٹ پارٹ ایسی ہی ایک وعدہ پوروی دلی سے سامنے آئی ہے جہاں رویوار کو گازیپور علاقے کے نیشنل ہائیوے چوبیس پر ایک شخص کیب کا انتظار کر رہا تھا تب ہی ایک کیب وہاں آکر رکھی کار کے ڈرائیور نے انتظار کر رہے شخص سے کیب میں بیٹھنے کے لیے پوچھا اور اسے بارہ پولا چھوڑنے کی بات کہی کیب میں ڈرائیور کے علاوہ دو لوگ اور بیٹھے تھے پیریت کو لگا کہ یہ شیئرنگ کیب ہے تو اس کا کرایا بھی کم لگے گا لیکن یہ لالچ بھاری پڑ گیا کیونکہ کچھ دور آگے بڑھتے ہی کیب میں بیٹھے بدماشوں نے لوت پارٹ کرنی شروع کر دی یہ شام کو ایک عرون پرتاب جی ہے جو گازی پور سے ایک شیئر ٹیکسی پہ چڑھے تھے جس میں آلڑی رائیور سمیت تین لڑکے بیٹھے ہوئے تھے تو جیسے ہی یہ شیئر گاڑی میں بیٹھے تو دو لڑکوں نے ان سے مار پیٹ کی ان کے اوپر پسٹل تان دی اور ان کی انگوٹی سونے کی پیسے اور ڈاکیومنٹس ہویا چھین گئے پھر ان کو لے جا کے کھیل گاؤں کے پاس یہ فینکنے لگے تو وہاں ہمارا سٹاف جو پیٹرولنگ کر رہا تھا اس میں اے ایس آئی سورج مل اور کانسٹی مل سنی تو یہ ایلرڈ تھے انہوں نے اس واقعہ کو دیکھا پولیس کے مطابق پیڑیت کے ویروض کرنے پر بدماشوں نے اس کی فٹائی بھی کی لیکن اس کی قسمت اچھی تھی جو سے جہاں فیکا گیا وہاں کچھ ہی دوری پر پولیس والے موجود تھے اور مدد مانگتے ہی پولیس بھی حرکت میں آئی دو بدماشوں کو دھر دبوچا لیکن اسی بیچ موقع کا فائدہ اٹھا کر ایک بدماش کیب لے کر پرار ہو گیا جو پولیس سٹاف جو پیٹرولنگ کر رہا تھا اس میں اے ایس آئی سورج مل اور کانسٹی مل سنی تو یہ ایلرڈ تھے انہوں نے اس واقعہ کو دیکھا تو انہوں نے دوڑ کر دو آدمیوں کو جن کا نام سمی تیلیس سننو اور گوروڈاگر ان دونوں کو کابو کیا اس بیچ ایک لڑکے نے کانسٹی مل سنی کے اوپر یہ پسٹل بھی تان دی اور کانسٹی مل سنی نے بھی اپنا ویپن کھاک کیا تو ڈر کر پھر اس کو کابو میں کر لیا اس ماملے میں دلی پولیس کے ان پولیس کرنیوں کی بھی تاریف کرنی ہوگی جنہوں نے بہادری دکھاتے ہوئے تورند بدماشوں کو کابو کر لیا اور انہیں پہنچا دیا سلاکپو کے پیچھے پولیس نے بدماشوں سے لوٹ میں استعمال کیے جانے والے ہتھیار کی برامت کر لیا تو ان کے پاس سے ایک air pistol ایک country made pistol with live ground یہ recover ہوا ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ بھاگنے میں کامیاب یہ پرائیویٹ گاڑی تھی بیسیکلی تو یہ شیئرڈ اس میں گاڑی کو لے کے جو ہے سواری کو بٹھا کے لے کے جاہا ہے شیئرنگ کیپ کے ذریعے لوٹ کیے کوئی پہلی باردات نہیں ہے اس سے پہلے بھی ایسے کئی ماملے سامنے آ چکے ہیں ایسے میں پولیس بھی آپ کی ساگھانی میں ہی بچاؤ بتا رہی ہے میرا یہی نویدن ہے پبلک سے کہ جب بھی شیئرڈ ٹیکسی میں بیٹھے تو پہلے یہ نسچت کر لے کہ یہ ریجسٹرڈ ٹیکسی ہو کسی دوسری گاڑی میں نہ بیٹھے اور نوملی ان ٹیکسیز کے اوپر ڈرائیور کا موبائل نمبر وغیرہ سب لکھا گوا رہتا ہے اور جب بیٹھے تو پہلے سے ہی گاڑی کا ریجسٹریشن نمبر وغیرہ نوت کر لے اور یہ سنسچت کر لے کہ اندر اس طرح کے تطور آلڈی تو نہیں بیٹھے ہوئے گاڑی میں جو کسی واردات کو جان دے سکتے ہیں ان سب باتوں کا دھیان دکھتے ہو رہے ہی گاڑی ٹیکسی میں بیٹھے پولیس اب پکڑے گئے بدماشوں سے پوچھ تاج کر اس کے فرار ساتھی اور ان کے دوارہ انجام دی گئی دوسری واردات کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہی ہے لیکن یہاں ضرورت ہے آپ کے سترک رہنے کی کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے آس پاس بھی ایسا ہی کوئی گروہ سکت لیے ہو اور بھوکہ ملتے ہی آپ کو کہ آپ کے کسی اپنے کو شکار بنا لے حبردار کے لیے للی سے دیپک ڈالمیاں کے ساتھ جیتے اندر بھاٹی کی رہو بے درد دلی کا خوفناک چہرہ ایک بار پھر دیکھنے کو ملا پوروی دلی کے مدھو ویہار علاقے میں بدماش باپ بیٹے کو پیٹتے رہے لیکن لوگ تماش بین بنے رہے نتیزہ یہ ہوا کہ گھائل پتا کی علاج کے بعد اسپتال میں موت ہو گئی حالانکہ پولیس نے ایک آروپی کو گرفتار کر لیا ہے لیکن باقی کے بدماش ابھی پرار ہیں یہ تصویر پوروی دلی کے مدھو ویہار علاقے میں رہنے والے چالیس سال کے کانتی پرساد کی ہے کانتی پرساد اب اس دنیا میں نہیں کانتی پرساد دلی والوں کی بزدلی کا شکار ہو گئے بدماش انہیں پیٹتے رہے لیکن لوگ تماش بین بنے رہے جس سے بدماشوں کا حوصلہ اور پڑھ گیا ان کے بیٹے کو مارتے پیٹتے رہے دونوں کو دب تک پیٹا گیا جب تک وہ اتبھارے نہیں ہو گئے یہ سارا واقعہ موقع پر لگے سی سی ٹی بی میں قید ہو گیا پاپا کسی سے پیٹتے رہے تھے اس طرح میں ڈنڈے وغیرہ سو مار رہے تھے پھر میں کوئی ماننا سو گئے دونوں کی کریٹ وغیرہ ماری پیٹ میں بھریجونوں کے بطابے کانتی پرساد پریبار کے ساتھ سی پندرہ بٹے دس گلی نمبر ایک مدھو بیہار میں رہتے تھے بیٹے پندر دسمبر کو کانتی کے گھر کھانے پر کچھ مہمان آئے کھانا کھانے کے بعد کانتی پرساد اپنے بیٹے اور مہمانوں کے ساتھ گھر کے ہی رہنے والے اپنے بڑے بھائی روی سے ملنے کے لیے نکلے جہاں کانتی اور ان کا بیٹا تیسری منزل پر اپنے پلیٹ پر چلا گیا جبکہ دونوں مہمان نیچے کھڑے رہے اس دوران پانچھے لوگ ان کے پاس آئے اور بولے کی محبوب نے بلائے اس پر نیچے کھڑے مہمان کانتی کو پلیٹ سے نیچے بلانے لگے اسی دوران بدماشوں نے حملہ کر دیا کانتی اور ان کا بیٹا نیچے اترے تو بدماشوں نے ان پر بھی حملہ بول دیا اسی دوران محبوب اور کچھ لوگوں کے ساتھ موقع پر پہنچا آروپ یہ ہے کہ زیادہ تا مدماش شراب کے نشے میں پوری طریقے سے دھت ایسے میں ان کے ہاتھ میں جو کچھ آیا انہوں نے اسی چیز سے کانتی پر حملہ کیا کسی نے دودھ کی ٹرے سے حملہ کیا تو کسی نے پیچکس پیٹ میں مار گیا حملہ ہوتا دیکھ ساتھ کھڑے مہمان موقع سے رکو چکر ہو گئے لیکن پتہ کو پھٹتا دیکھ بیٹے نے انہیں بچانے کی پرزور کوشش دی تو بدماش اس پر بھی ٹوٹ پڑے اس دوران گلی میں موجود لوگ بہت سے کترتے رہے سکچ سماشتین بن کر سماشا دیکھتے رہے کسی نے تھوڑی سی حمد بھی دکھائی تو وہ بدماشوں کی تھلکی سی کھڑکی سے ہی در گیا لیکن لوگوں کے پاس اس قائصہ کے بھی اپنے ہی ترکے ہیں یہاں سے وہ ترکے آئے تھے ملکے جو بھی کروا دیتی تو وہیں لڑکے کھڑتے بہت تو انہوں جاتے اس کو مانا چالی کر دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں جو بھی آیا ہاتھ لاد بھوشیں اور وہ دودھ کے کےٹ پا تھا وہ مانے لگے ہم لوگ یہاں کھڑتے ہیں اس لیے مار رہا تھا ہمیں کیوں دیتے ہیں مار رہا تھے ہم لوگ تماسوین کی طرح انہوں نے لوگ ہے اس لیے دیکھا جائے وہ پھلائی لڑکا پھلائی کھانا آئے لوگ کھڑے پھلائی تماسو دیتے ہیں کیا آپ لوگ تماسو دیتے ہیں کیا بچانے چکر میں تھے ہم تو گئے تھے بچانے لیکن وہ بہت سارے تھے سب نے پی رکھتی دی ان کے بعد مریجنوں کاروپ ہے کہ بادماشوں نے جہشت پھیلانے کے لئے گولی بھی چلائی کانتی پرساد کے پیٹ کو گولی چھوکر نکل گئی لیکن سینے پر چھوٹ کے کارن ان کی حالت گمبیر ہو گئی بادماشوں کے ہنگامہ مچا کر بھاگنے کے بعد کسی نے پولیس کو خبر کی تو پولیس نے خائلوں کو اتفادان پہنچایا لیکن کبھی رکھ سے خائل کانتی پرساد دو دن کے لاز کے بعد دم توڑ گئی اچھا کوئی پکڑا گیا ہے بٹا اس نے ابھی تھا ایک سننے میں آ رہا ہے ایک ہی بند جب آب وہاں پہنچے تھے تو تقریباً کتنے لوگ تھے بیتیس لوگ تھے ان سے کانتی جی کو مار لگی ہے سب سے زیادہ جو آج ایکسپائر ہو گئے ہیں وہ اپنے بھائی کے گھر گئے تھے بڑے بھائی کے گھر مہاں ان کی آپس میں کچھ بھی بات تھی اپنے بھائی سے بات بات کر کے اپنے بھائی کے گھر سے نکل کے آ رہے تھے تب ہی اچانک سے رڑکوں نے ان پہ حملہ کر رہا تھا تب کس 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 سے انہوں نے بات کر رہا تھا فائرنگ بھی ہوئی ہے ان کے پیٹ سے گولی لکھے گئی ہے ایک ان کے فرنڈ کو گولی لگی ہے پیچکا کمر میں ڈالا ہوا ہے اور دودھ کی ٹری سے ان کے پیٹ پہ اور ڈنڈوں سے ان کی بہت زیادہ بٹائی کری ہے پیٹ کی پیٹ میں انپیکشن ہو گیا تھا آتے تک پڑ گئی تھی ان کی پیٹ کی بہت زیادہ دکھت ہو گئی تھی انہیں کم سے کم 20 سے 25 لوگ تھے بہت مار لگے جب ہی دو جنہیں 20 سے 25 لوگوں کی کہاں مار جیل پائیں گے اسی لئے تو ماما ایکسپائر ہو گیا آج میرے پولیس نے اس معاملے میں مدھو بیہار کھانے میں کیس درک کر لیا اور حملے کے مخیاروپی محبوب کو گرفتار کر لیا گیا پولیس اب اس کے باقی ساتھیوں کی سرکرمی سے تلاش کر رہی ہے پولیس کے پوستاش میں حملے کے مخیاروپی محبوب نے بتایا کہ اس کا کانتی پرساک کے ساتھ چھوٹا موٹا بیواد تھا جس کے چلتے ہی اس نے حملہ کیا لیکن سوال یہی اٹھتا ہے کہ اگر وہی بیواد بھاپ دی تو کیا اسے کسی انسان کو جانور بنید کی چھوٹ مل جاتی ہے یوں گھیر کر کسی کی جان لینے کا حق آخر کس نے دیا شرط انہیں گیانی چاہیے جو صرف تماشدین بنے رہے خبردار کے لیے دلی سے دیپک ڈالویا کے ساتھ جتے تھے ہٹی کیلے کو یوپی کے بریلی میں گیارہ سال کے چھاتر کی اپھرن کے بعد نرمم ہتیا کا سنسنی خیز ماملہ سامنے آیا ہے چھاتر کے پریجنوں سے دس لاکھ کی فیراؤتی مانگی گئی تھی اور مانگ پوری نہیں ہونے پر انجام بھگتنے کی بات لکھی تھی ماملے میں پولیس کی کروائی بھی سوالوں کے گھیرے میں ہیں دیکھئے پوری ریپورٹ ان کو رہم کیسے نہ آئی ماسوم نے ان کا کیا بگاڑا تھا کتنی بے رہم موت دی گیارہ سال کے ماسوم کو بریلی میں خوفناک وارداد اتر پردیش کے بریلی زلے میں گیارہ ورکویے بچے کے اپھران اور بات میں نرمم ہتیا کا ماملہ سامنے آیا تھے جس میں اپھران کرتاؤں نے چوبیس گھنٹے کے بھیتر بچے کے ماسا پتا سے دس لاکھ کی فیراؤتی مانگی تھی وہی مانگ پوری نہیں ہونے پر درندوں نے ماسوم کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور شاو کو بورے میں بھر کر پیچ دیا بچے کے لیٹ روڈی ملی ہے دورہ تیرائے کے پاس شممندر سے پہلے بچے کے پاپا کا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں بہت ہی سیندھے ہیں مزدور آتی ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے اور گھر کے پاس ہی ایک گلی کے نکڑ پہ ایک کھلونے کی دکان کا بہانہ بتاتا ہے اپنی ماں کو کہ میں اس کھلونے کی دکان پہ لیٹا ہوں اپنا کھلونے لینے کی تجبگ دس قطن کی دوری پہ وہ دکان ہے مڑتے ہی دس قطن کی دوری پہ وہ دکان ہے لیکن وہ اس دکان تک نہیں پہنچتا ہے اور اس کے بعد سے پھر ہم اسے دون رہے ہیں کل اس کی رات کو گنشدری بھی یہ گائب کب ہوا تھا کون بھی تاریخ بھی یہ سترہ بارہ دوہزار سترہ کو ٹائمین گائب ہوا تھا تھانے یا پلس میں تین جائے گا گمسوٹی درد کر آئی ہاں سر رات کو دس کی گیارہ بجے کاریب ہم تھانے چلے گئے ہم خوتو بیارہ دے کر کے اس کی انشدری کی رکوٹ بلک بھی اور پھر انہوں نے اگلے دن آنے کیلئے بھی کہا تھا فریجنوں کا عروف ہے کہ اپھران کرتاؤں نے پتر میں ساف ساف لکھا تھا کہ اگر سوم بار تک دس لاکھ کی پیروتی نہیں لی تو بچے کو مار کر فیک دیں گے اتنا ہی نہیں پتر میں لکھا تھا کہ اگر سودا منظور ہو اس دروازے پر دپٹہ بات دینا لیکن پتر میں لے کے بعد پولیس دپٹہ بان کر اب حرن کرنے والوں کو پکڑنا چاہتی تھی فریجن کہتے ہیں اگر پولیس لاپرواہی نہیں کرتی تو ان کا بیٹا زندہ ہوسا دینا چاہتی ہے فروتی تو آپ اپنے گھر پہ ایک روپٹہ کالا کپڑا باندھے جسے کہ ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ فروتی دینے کیلئے تیار ہیں کہاں پہ بلائے تھا آپ کو فروتی دینے کیلئے ہمیں بلائے تھا کہ برابر میں ایک نیم کا پیڑا ہے وہاں پر ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اپنا بھیک رکھیں یہاں سے چلے جائیں اب بچے ساتھ کیا ہوا کیا کیسے حالت میں وہ بچے ملا اب بچہ کو ان لوگوں نے مار دیا ہم لوگوں نے فروتی کے لیے نہ ہی انچے ہاں کی تھی نہ ہی انچے نہ کی تھی ہم نے کوئی پٹہ نہیں تاگا تھا گھر پہ ترسل پورا ماملہ بارادری علاقے کے محن کالاب کا ہے جہاں کے رہنے والے رئیس میاں کا یارہ سال کا بیٹا آیان رویوار بوتہل کو اچانک بائیب ہو گیا تھا آیان علاقے کے ہی نشان پابلک سکول میں چھٹی کلاس کا چھاتھ رکھا بچہ کا چاہچا ہوں بچہ میری اولاد کے برابر میرا بچہ ہے اور میرا بہت دکھا ہوا بچہ کون سے کلاس میں پڑھتا تھا جو اس کے مقار کے بلکل کریگی کسی لیے کوئی دسمانی ہماری کسی سے کوئی بھی دسمانی نہیں ہے اور ہمیں ابھی تک اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ کس نے کیا ہے کیسے کیا ہے کیوں کیا ہے اس بیچ کسی نے پولیس کو سوچنا دی کہ موڑ پر کسی بچے کا شو پڑا ہے سوچنا ملتے ہی پولیس اور بچے کے پریجن موقع پر پہنچے تو شو آیان کا ہی نکلا آیان کی ہتیا گھلہ گھوٹ کر کی گئی تھی اور اس کے شو کو دورے میں بند کر کے پیٹ بیا گیا تھا یہ نہ ہی ان سے ہاں کی تھی نہ ہی ان سے نہ کی تھی ہم نے روپٹہ نہیں تاگہ تاگہ تا گھر پہ اور جو ہے سوچنا بچار میں کچھ کر رہے تھے ہم لیکن اتنے میں ہی ہمارے پاس ایک فون آیا بھائی کے موبیل پر اور بتایا گیا کہ بچے کی لاز مہا پر پڑی ہوئی بچے کس حال بھولا کیسے حال تھی بچے کے بچے کو ایک آٹھے کے دورے میں بند کیا گیا تھا اس کا گھلہ گھوٹ کے ہتیا کی گئی ہے ساجوان کا کہنا ہے کہ بچے کی لاز ملی ہے شاہ کا پولچ ماتم کرایا جا رہا ہے کسی پرچیت پر ہی حتیہ کرنے کا شکت ہے پولیس جانچ کر رہی ہے اور جلد ہی ماملے کا پھولا سکھ کیا جائے گا لگ بھگ ابھی تھوڑی دیر پہلی پتہ لگایا کہ ایک بیکتی جو بچہ ہے اس کی بیٹ وارڈی یہاں بے ملی ہوئی ہے اس کے بارے میں مقدمہ لکھایا جا چکا تھا اور اس کے پتہ ہیں ماملے میں تمام آروفوں اور گھٹناوں پر نظر ڈالنے پر یہ سافت ہے جگر پولیس وقت رہتے ہی بچے کی تلاش میں جھٹ جاتی تو شاید ایان آج اپنے پریبار کے ساتھ سہی سلامت بہتا ہے وہیں بارداد کو انجام دینے کے بعد اپہرم کرتا جلال پرار ہیں پولیس کے سامنے بڑی چنوٹی ان کی گرفتاری ہے خبردار کے لیے وریلی سے انکر چودری کی ریپورٹ اسی کے ساتھ خبردار میں آج اتنا ہی لیکن آپ رہیے ہوشیار رکھئے اپنا اور اپنوں کا خیال نمسکار موسیقی موسیقی